بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم دنیا کے سوال ہیں ہمارے ساتھ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے کیا اس میں خوشی اور خوشحالی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے اس میں ہر وہ بات چھوڑنی پڑے گی تب روزہ ہوگا جس سے دوسروں کا دل نہ دکھایا جا سکے ہر وہ بات چھوڑنی پڑے گی جس سے دوسرے مائنڈ کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا کامیاب انسان ہوگا وہ اس مہینے میں ہر وہ کام چھوڑ دے گا جس میں سگرٹ شراب بیہیائی چھوٹ فراڈ ہیرا پیری دو نمبر کا کالہ دھندہ کرنے والے ملاوٹ کرنے والے چوریاں کرنے والے ڈاکے مارنے والے زمینوں پہ قبضہ کرنے والے وہ جب یہ چھوڑیں گے تو روزہ ہوگا خالی روٹی اور پانی سے بچنا یا اس کو چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے یہ جیسے کل بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ ایک ورکشاپ ہے ٹریننگ بند ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سسٹم انسان کو انسان بنا کے رکھتا ہے پھر انسان کے درجے بلند کرتا ہے پھر یعنی انسان جو ہے سب سے پہلے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو آدمی کہتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے بے نظیر تو آدمی جو ہے وہ تو بے نظیر ہے بے مثال ہے یونیک ہے ڈیفرنٹ ہے آدمی اب آدمی جب ترقی کرتا ہے ترقی اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت کہ ہم سارے جتنے بھی ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آدمی ہے بے نظیر جب یہ آدمی بے نظیر ہوتا ہے بے مثال ہوتا ہے تو پھر یہ انسانیت کے درچے میں آتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانوں کے لئے ہمدردی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے خیال ہوتا ہے اور خیال رکھنا میری جان رکھنا اور ساری لائف رکھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ دو دن خیال رکھا تو پھر اللہ کے حوالے تو ایسا بھی ایک لطیفہ سنا کر پھر آگے چلتے ہیں کہ ایک میاں بیوی ہیں دونوں بہت محبت کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں بڑے رائٹر بڑا سب کچھ یہ نہیں بہت ہی نفیس یہ کپل ہے اور بڑی جہداد بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے سب کچھ اس مرد کے پاس موجود ہے اور جب یہ مرنے لگا اس نے کیا کیا کہ سارا جو ہے ساری جو جمع پونچی تھی جتنا بھی وہ سب چیریٹی میں دے دیا غریبوں کو سوشل کاموں کے لیے اب بیوی مو دیکھتی رہ گئی اور ظاہر ہے بیوی کے سیدیاں بھی کہتی ہیں کہ آپ کے نام تو کچھ بھی نہیں ایون کے گھر بھی جو ہے وہ بھی دے دیا اکیلی رہ گئی بچاری تو ابھی مرے نہیں ہے ابھی تو صرف دے رہے ہیں تو جب بیوی نے ان سے اپنے میاں سے کہا کہ آپ نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تو میاں کیا کہتے ہیں آپ کا اللہ وارث ہے آپ کو اللہ دے گا اللہ نے تو یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ سب کو دیتا ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے مدھم اب آپ چونکہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں محبت میں بھی حد سے گزر جاتے ہیں جبکہ منع کیا گیا ہے کہ محبت میں حد سے گزرنا نہیں چاہیے بس محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے حد سے زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ایک بہت ہی افسوسناک بات آئی ہے محبتی کی بات ہے تو آپ سے کر لیتا ہوں کہ ایک والد صاحبیں وہ ایک محکمے میں جاب کرتے تھے اور وہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنے سینئر افسر سے کہا کہ مربانی کر کے اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو میری پوسٹ خالی ہو رہی ہے آپ میرے بیٹے کو جگہ دے دیئیے تو اس افسر نے کہا کہ آپ کے جیتے جی تو یہ نہیں ہو سکے گا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے زندگی میں نوکری مل جائے تو اس شخص نے اس بات کو بڑا سیریس لے لیا اور بیلڈنگ کی چھت پہ جا کے دڑام سے نیچے گر گئے مر گئے کہ چلو مرنے کے بعد تو نوکری مل جائے گی تو یہ سینئر افسر جو ہیں یہ کچھ مربانی کریں ہمارے حال پہ دیکھیں یہ جتنے بھی سرکاری افسرانے بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں اب آپ کو کیا بتاؤں ان کی نیکیاں دیکن مزہ تاب ہی آئے گا کہ جب یہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کریں بڑی بڑی چھوٹی تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عجر عظیم عطا کرنا ہے ذرہ برابر بھی کسی کے نیکی ضائع نہیں ہوگی جیسے ابھی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ویڈیو بنتی ہے آڈیو بنتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا ہیڈن کیمریز فکس ہیں ہم نے پہلے بھی آپ سے عرص کی تھی کہ آپ کی جو ریڑ کی اڈی ہے اس میں جوائنٹس ہیں باز گاتی ہوتا ہے کہ جوائنٹس ہل جاتے ہیں اور انسان سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تکلیف ہوتی ہے ہر وقت پین رہتا ہے تو اگر تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ریڑ کے اندر ہی ایک بلیک باکس ہے جیسے جہاز کے اندر ہوتا ہے کہ اگر جہاز کے اندر ریش کرتا ہے تو وہ جو باکس ہے اس سے پتہ لگ جاتے ہیں کہ مین ریزن کیا ہوا تھا کیمرہ سمجھ لیں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک چھوٹی سی چپ اللہ تعالی نے لگائی ہوئی ہے اور وہ زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہیں ہماری طرح کے سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڑ کی ہڈی کے اندر کہیں فکس ہے اور یہ نکالی جائے گیا اب آپ کو ایک اور بھی بات نئی سی بتا دیتا ہوں کہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے لوگ اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے دونوں دروازے ساتھ ہی ہوں گے دونوں یعنی وہاں پر رزوان بھی کھڑا ہوگا اور عرفان بھی کھڑا ہوگا یہ دو سگے بھائی ہیں یہ دونوں فرشتے ہیں ایک دوزخ میں بھیجنے والا جو جنت کا دروازہ ہے اس کا نام رزوان ہے اور ہمارے ساتھ جو دوست ہیں ان کا ہم رزوان بادشاہ کہتے رہتے ہیں اور ایک رزوان بادشاہ اٹک میں بیٹھے ہوئے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ان کا کام بھی بڑا نفیس جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو معاملہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں مدینہ مناورہ میں اپنی جہداد بنایئی ہے ان کے مریدین وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اللہ 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 تو جنت کا جو دروازہ ہے اس کا نام رزوان ہے وہ پتہ ہے مسلمانوں کو ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا چونکہ انہوں نے ساری زندگی ریاض ملک کی طرح لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضے کر کے یہ تاجی کھوکر کی طرح اٹھرا دھمکا کے مروا کر تو ایسے لوگوں کو وہاں پر شک ہوگا اور اب آپ نے شک کے دنیا میں نہیں رہنا ہے پورے یقین سے زندگی گزار نہیں ہے اور جتنی رکافٹے آتی ہیں بتاتا ہوں کہ کیسے آتی ہیں اور کیسے ہٹانا ہے زندی بچے تو یہ جو رزوان بادشاہ کیا یہ سب کی آنکھوں کے اندر ایسے کر کے دونوں آنکھیں ایسے کرے گا نا ان کے اندر ایک نشان ہوگا خاص جو خاص طور پر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ڈی این نیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ایک آنکھ کے اندر ایک نشان بلیک کلر کا آ جاتا ہے تو جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے وہ ایسے آپ کی عمال نامے کوئی ٹی وی تو نہیں ہوگا وہاں پر وہ تو صرف یہاں سے دیکھیں گے اور وہ ایسے الٹا کر کے آپ کو دیکھیں گے آنکھ پراپر کھل جائے گی اور اگر آپ کی آنکھ میں دونوں آنکھوں میں وہ ہوئے نشان تو آپ کو ایسے پیچھے سے کک ماریں گے سیدھے اندر آپ لاکھ ہونے کہو گے کہ میں جنتی نہیں ہوں میں نے زندگی میں کوئی کام اچھا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا اللہ کرے اور وہ جو عرفان بادشاہ ہے عرفان بادشاہ جو ہے وہ دوزہ قدر ہوگا ہے وہ ایسے ہی پکڑ پکڑ کے کک مارے گاں اندر چلو جی لاکھ آپ کہیں میں جنتی ہوں میں نے اتنے حج کی ہے میں نے اتنا روزے رکھے میں بڑا اچھا تھا وہ کہہ گا نہیں بیوی کے ساتھ تو آپ نے معاملہ ٹھیک نہیں رکھا نا آپ نے چار بیویاں رکھی اور ایک کو بھی نہیں بتا کہ میں جاتی چکتا ہوں پہلے سے تو یہ جو چیزیں ہوں گی یہ وہاں پر راز فاش ہوں گے لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کی جو مشکلات ہیں اس سے بچ جائیں قبر جو ہے وہ ایسے سکڑ جاتی ہے جب انسان اندر جاتا ہے گناہ گار تو زمین دونوں طرف سے ایسے پریس ہوتی ہے جیسے پیچھے سے کوئی اسے پش کر رہا ہے اور پھر یہ جو پسلیاں ہیں دونوں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اور یہ ہوتا رہتا ہے اور پھر سامنے ایک ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے لگی ہوتے بہترین ففٹی ٹو انچ کی لگوا دیں گے آپ کے لئے چونکہ بڑے آدمی ہیں تو آپ اپنے کیے کو وہاں دیکھتے رہیں گے اور کبھی روتے رہیں گے کبھی ہستے رہیں گے جب اچھا کام کر رہے ہوں گے نہ کھانا کھلا رہے ہوں گے اور لوگوں کو خدمت کر رہے ہوں گے تو اچھی اچھی فلمیں بھی آپ ہی چلیں گی وہاں ہماری کوئی سی ڈی وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا وہ چونکہ قبر آپ کی ہے اور اپنی قبر کا خود ہی دھیان رکھنا ہے چونکہ قبر میں اگر کوئی آیا کرم کرنے فضل کرنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ کی نیکیاں آپ کو بچا سکتی ہیں جو اس دنیا میں نیکی کرنے میں دیر کرتے ہیں وہاں پر بھی دیر ہوگی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شخص تھا وہ بظاہر بہت نیک تھا لیکن ہر کام میں دیر کرتا تھا یعنی محفل میں جانا ہے تو دیر کام کرنا ہے تو دیر ہر کام کو دیر سے کرتا تو جو وہاں پر بھی اس کا ایسے ہی معاملہ بن گیا جنت کے میدان میں اب وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو دوزگ میں پھیکو آپ اس کے آنسو آ رہے ہیں ابھی پھیکنے ہی والا تھا تو ان کے پیر صاحب آ گئے پیر صاحب نے آج جوڑے معافی مانگی تو وہ رونے لگا اور پیر صاحب کو برا بھلا کہنے لگا آپ بڑی دیر میں آئے ہیں اگر یہ مجھے پھینک دیتا تو میرا کیا ہوتا میں اتنی دیر سے پریشان ہوں تو پیر صاحب نے فرمایا آپ بھی تو دیر سے آتے تھے نا ہماری محفل میں ہم بھی اسی طرح آئے تیٹ فور تیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو تیک کیئر آف تر ٹائم ہم خیال رکھیں گے آپ نے فکر نہیں کرنا ہے سیکیورٹی بھی کریں گے چوکیداری بھی کریں گے آپ کی چوکیداری کریں گے چاہے آپ وہ بیس پچاس روپے بھیجیں یا نہ بھیجیں کوئی بات نہیں لیکن وہ جو پارٹنرشپ ہے ون پرسنٹ والی اسے بھولنا نہیں ہے چونکہ ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے ہمیں ظاہر ہے بغیر پیسے کے یہاں کوئی ہمیں ایک روپے کی بھی چیز مفت میں نہیں دیتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ آپ تو لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے کہ سار بہت امیر ہیں تو اللہ کا فضل شکر ہے کہ اچھا گمان رکھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں اچھے اللہ پاک فضل کریں کرم کریں لوگوں کی گردن جو ہے نا خواتین کی گردن جو ہوتی عام طور پر جب وہ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے ایسے جا اب ہمارے بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے وجود کے اندر اتنی ویکنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے گردن کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ایسے ایسے ہو رہی ہوتی ہے جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ ہمارا ہمارا مشاہدہ ہے ہے اس لئے آپ سے تذکرہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں ان کی گردن ایسے ایسے چلتی رہتی ہے تو اب یہ کنٹرول کرنا ہے پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس سوکے آئے ہیں لوگ ہم نے تجربہ کیا کہ ان کا ہاتھ ہی ایسے شیکنگ رہتے ہیں ہر وقت ان سے کنٹرول نہیں ہوتا وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر رکھیں تو ایک شخص ہمارے پاس بھی آئے بچارے بزرگ ہیں ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ہومیوپیتک کے ہم نے انہیں ٹرائی کے لیے کہا کہ آپ کل ہماری محفل میں آکے بیٹھئے گا پھر دیکھیں تو ہماری محفل کی برکت سے ان کا ہاتھ ذرا بھی نہیں شیک ہوا ایسے جب تک یہاں بیٹھے رہے ان کی بیوی کی نگاہ ہم پہ نہیں تھی اپنے شہر کے ہاتھ پہ تھی اور انہوں نے بعد میں کنفرم کر دیا کہ سر جب سے یہ محفل میں بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہلے یہ ہے کمال محفل کا کمال اس کی برکت جو ہم چاہتے تھے کہ جن کا یہ یا یہ وہ ہماری محفل سنتے رہے کہیں بیٹھے ہیں یہ لرزہ کہلاتی ہے بیماری لرزہ ہاتھ کا ہلنا جو ہے تو ہاتھوں میں پاور پیدا کرو جب یہاں پاور ہوگی تو کرنٹ ہندر آتا ہے ہاتھ خود مضبوط ہوتے ہیں یعنی دل اور دماغ دو چیزیں اگر باڈی کے اندر یہ فٹ ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی نیکی کی طرف جائیں گے اور پاؤں بھی یعنی قدم بھی نیکی کی طرف تیزی سے اٹھیں گے آپ جن کے موروں میں پرابلم ہیں موروں میں وہ پریشان نہ ہو مطلب ظاہر ہے ہم بہت ہی پریکٹیکل آدمی ہے جتنی بھی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم کر کے آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا کو بنا لیجئے پریشان نہ ہو چونکہ ظاہر ہے دنیا ایک نمبری اور میں دس نمبری زیرو لگانا ہے ون کے ساتھ دنیا ایک نمبری اور میں دس نمبری ہمارے پاس ایک فیملی تھی ہم نے ایک شو کرنا تھا ہم چونکہ آپ کو بتایا کہ سوشل کام بہت سپیڈ سے کرتے تھے بہت سپیڈ سے یعنی ایوری ڈی پورے سال کے پلان ہم بنا کر کے ہم نے کب کام کہا کیا اکین کرنا ہے کیا آئیونٹ کریٹ کرنا ہے اور کچھ مہینے تو ہم نے ایسے کہ ریگولر ڈیلی ہر روز نیا کام ہوتا تھا کہیں محفل ملاد ہوتی کہیں میوزک آشو ہوتا کہ ڈانس پارٹی ہوتی کہیں برڈے منا رہے ہوتے کہیں کچھ ہوتا کہیں عید ملاد النبی منا رہے ہوتے کہیں لنگر شیف کھلا رہے تو بڑا مزہ ہم نے بہت یعنی بہت ہوتی جتنا کماتے اتنا ہی لٹاتے تھے اور بڑے سلیکے سے لٹاتے تھے ایک دفعہ ایسے ہی ہم نے ایک شو کرنا تھا اور برائیوں کے خلاف ہی کرتے تھے سارا برائیاں جتنی جس میں کہہ لیجئے کہ انوائرنمنٹ آتا ایجوکیشن آتی اویرنیس آتی اور یہ پولڈری اور شراب اور نشہ اور سگرٹ یہ سارے ایشوز تھے ہمارے لیے کہ سگرٹ پینا آپ کے لیے بتا دیتا ہوں اسلامی شریعت کے مطابق حرام جو پی رہے ہیں چھوڑ دیجئے جو کر لیا بس کافی اس کی معافی اللہ سے مانگ لیجئے ابھی یہ جو پرہیز ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا کہ پرہیز کیسے کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے جیسے ہم نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے آلدو وہ جائز ہے لیکن ہم نہیں کھاتے پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا جو ہم سے محبت کریں یا اچھی زندگی گزارنا چاہے وہ بڑا گوشت چھوڑتے ہیں چونکہ اس میں فائدے کام اور نقصان زیادہ ہیں تو ہم نقصان والا کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہم نے تو آپ سے بتایا کہ ہمیں ذرا سا شک بھی ہو کہ یہ رستہ غلط ہے تو ہم اس رستے کو چھوڑ کے سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں تو اب یہ جو جوڑوں کا درد ہے یعنی مورے ہل گئے تو ایک دن تھا ایسا کہ ہم نے اگلے دن ایک فنکشن کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے مین پاور چاہیے ہیومن ریسورس چاہیے کام تو لوگ ہی کرتے ہیں تو ہمارے چونکہ اسکول اور کالجز تھے تو اس لیے بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی ہم ان کے والدین کو بلاتے اور ہمارا مجموع ہزاروں کا اکٹھا ہو جاتا تو ہم نے ایسے دوستوں کو یعنی ورکنگ ٹیم جو ہے اس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے تھے ہم نے ایک فیملی کو کہا سب کو کہہ رہے تھے باری باری بلا کے کہ آپ نے کل آنا یہ کام کرنا آپ نے آنا یہ کام کرنا ہے ایک فیملی نے ہمیں کہا کہ سر وہ پانچ سات بچیاں بچے ماں باپ سب پوری فیملی چھ سات آدمی اور اگر وہ سارے آج ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا کام ہو سکتا ہے تو انہوں نے معذرت کی کہ سر میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اب مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام بھی یاد نہیں ہے کہ کام کریں لیکن مجھے بات یاد ہے اور چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ آپ ملیں اور اب ہم انہیں مرید کر لیں گے انہوں نے اپنی معذرت اپنی معذوری بتائی کہ سر میں تقریباً سولہ سترہ سال سے میرے یہ مورے ہلے ہوئے ہیں میں تو زیادہ دیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا آپ کے فنکشن میں تو کھڑا ہونا پڑے گا کام کرنے کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نہیں آسکیں ہم نے ان کو کہا ادھر آئیں دیکھتے ہیں آپ کے مورے کیا ہم نے دم کیا اللہ نے فضل کیا وہ ٹھیک ہو گئے اسی دن اور اگلے دن سارا خاندان ہمارے ورکنگ ٹیم میں شرکت کر رہا ہے کام کر رہا ہے بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے پھر جب ہمارا فنکشن ختم ہوا تو انہوں نے ہماری پوری فیملی کو اپنے گھر دعوت دی کھانے پا ہم چلے گئے کھانا شانا کھایا خوب مزے کی خدمت کی انہوں نے اور بعد میں فرمانے لگے کہ سر آپ ہمیں سب کو مرید کر لیجئے اب اس دور میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرید کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں ہماری سادگی ہم تو کام کر رہے تھے نا تو ہم نے انہ کے فضل سے ان سے موزرت کر لی کہ دیکھو ہمیں تو پتہ نہیں ہے بھیری مریدی کیا ہوتی ہے یار ہم تو کام کر رہے تھے بس اللہ نے فضل کر دیا آپ ٹھیک ہو گئے بس جاؤ موجھ کرو تو وہ پنڈی آئے تھے کسی شفٹنگ کی وجہ سے نوکری کی وجہ سے پھر واپس کراچی چلے گئے یہاں دل نہیں لگا ان کا لیکن ان کا مسئلہ تو دیکھیں میرے رب نے کیسے حل کیا کہ ان کو یہاں بھیج دیا پھر ایسے ہی کوئی شخص کہتا میری آنکھیں خراب ہیں میں کھاں کھڑا ہوں گا دھوپ ہوگی تو ہم کہتے ادھر آؤ ہم دم کر دیتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی کو کہتا میرے تو پاؤں میں موچ آئی ہم کہتا ہے ادھر آؤ یعنی اتنے جذباتی ایموشنل ہم نے ہو کے کام کیا کہ جو بھی شخص جو بات کرتا ہم اسے دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تو اگلے دن وہ ہمارے ساتھ اور پھر خوش بھی ہوتا ٹھیک کہ یار سر آپ کے ساتھ تو سارا مسئلہ ہی ورنہ یہ تو ڈاکٹر ہمیں بینڈج کر کر کئی تو جن لوگوں کو پریشانی ہے موروں کی وہ خبرائیں نہیں ہماری تلاوت سنیں پہلا کام اپنی مدد آپ خود کرنا ہے کسی پہ بیش نہیں کرنا ہے لیکن ڈینمارک میں اگر کسی کو پرابلم ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو وہ جو ہمارے دوست عثمان اقبال ہیں ان کی پھوکوں میں بھی اثر ہے اور کہتے تو ہیں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو آپ عثمان اقبال کے پاس چلے جائیں ان سے دم کرا لیں ان سے دم کیا ہوا پانی لے لیں نمک اور چینی پہ دم کر لیں جتنا بھی سبق ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ خود پانچ سو پچپن دفعہ پڑھ کر دن میں تین دفعہ پڑھیں صبح دوپیر شام پانی پہ ایسے تین دفعہ دام ماریں گے تو یہ دام ہو گیا اور اگر آپ چاہیں تو لیبوٹری میں اس کو چیک کر سکتے ہیں لیبوٹری میں ہی چیک کرا سکتے ہیں کہ جب آپ پھوک مار کے پانی اور پہلے والا بیماروں کو سب کو اجازت ہے ایک عثمان نہیں چاہیے ہمیں ہر گھر میں ایک عثمان اقبال چاہیے ہر گھر میں جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر کو ہی اگر سیٹ کر لیں اپنے بچوں کو ہی شیطان کی شرارہ سے بچا لیں ظالم کے ظلم سے بچا لیں تو بڑی بات ہے اور چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیماریاں ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے اٹیک کر رہا ہے کہاں سے آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے یہ چمل تمہارا ہے تم پاس بائیس کے یہ پوری دنیا کے مالک اللہ تعالی کے بعد آپ ہی ہیں آپ نے اسے بنانا ہے آپ نے سوارنا ہے اگر آپ نے ملکیت چھوڑ دی ہم تو دے رہیں نے یہ دنیا آپ کی ہے آپ مالک یہ صرف پانچ دو مرلی پلانٹ کے چکر سے نکلیں ساہر دنیا آپ کی ہے بس اس کو سب tribalنا اس کو تکمیل کرنا مکمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرتے رہئے اور اور گھر سے کام شروع کریں چونکہ چیریٹی بگنز اٹھو گھر سے کام شروع کرنا ہے ہر جگہ ایسا نہیں کہ آپ اور جس طرح رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں بھی آتی ہیں ہمارے رستے میں رکاوٹ کیا آتی ہے اگر آپ ہمارا ماضی دیکھنا چاہتی ہیں رکاوٹوں کے حوالے سے تو جتنی رکاوٹیں ہم نے دیکھی ہیں اتنی آپ دیکھ ہی نہیں سکتی یعنی ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں جیسے ساری دنیا لائیو آ رہی تھی ساری دنیا کے پیر فقیر بیٹھے ہوئے وزیر جتنی دنیا ہے وہ فیش بک بار ادھر یہ سال پہلے کی ہم بات ہے تو پچھلے سال رمضان شریف میں ہم عمرہ پر گئے ہوئے تھے لیکن وہاں بیٹھ کر بھی ہمیں بڑی عجیب تکلیف ہوتی تھی دوستوں سے پوچھتے ہم کیسے لائیو آئیں کیسے لائیو آئیں کیسے لائیو آئیں اور بڑی رکافٹ ہے تھی لیکن دیکھیں اللہ نے فضل کر دیا تو اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے ہمت کرنی ہے کہ اگر جیسے ہم نے کیا کہ ہم جب بھی جاتے شیخ اپرا شریف اپنے پیر خانے ہر چوک میں ہماری گاڑی خراب ہو جاتی زیرو میٹر گاڑیاں مگاتے رینٹ کی گاڑیاں اسی لئے مگائی جاتی کہ ڈرائیور ذمہ دار ہوگا اور اچھی گاڑی ہوگی ان کو چونکہ پیسہ چاہیے ہمیں ٹائم بھی بچانا ہے کہ ایک ہی دن میں ونڈے کھلنا ہے صبح ہو جانا ہے شام کو آنا ہے تو جتنی دنیا جہان کی گاڑیاں مگاتے ہر ویزٹ پر نئی کمپنی سے نئی گاڑیاں سب خراب رستے میں تو ہمیں چونکہ پتا تھا کہ یہ میں چاہیے شیطان ہمیں خراب کرتا ہے ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اب جو ہے اب تو بہت ایزی ہے کہ صبح ہو گئے اور شام کو گیارہ بارہ بجے ایک بجے گھر آ جاتے اس وقت چوبیس گھنٹے یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے دوست کی گاڑی میں گئے یعنی روزہ رکھا ہم نے سہری کی ہے اور سیدھے ہم چلے گئے تو اگلے دن سہری ہو رہی تھی تو واپس پہنچے بڑی مشکل سے سہری کی یعنی چوبیس گھنٹے لگے جو کام صرف بارہ گھنٹے کے ہمیں چوبیس گھنٹے لگے تو آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ رکافٹیں بہت ہوں گی لیکن اگر آپ کے اندر ایک لگن ہے زید ہے اس دنیا کو بچانا ہے لوگوں کو بچانا ہے لوگوں کی زندگی کو بنانا ہے تو یہ یوں نیڈ ٹو سپین ٹائم اینڈ منی اینڈ لیبر ایسا نہیں ہے کہ باتوں سے بات نہیں بنتی ہے کہ ہم تو ایک مطلب انرجی دینے آئے نا آپ کو آپ اگر بیٹھے رہیں گے ہمارے ساتھ لگے رہیں گے ہماری آپ کے پاس بھی ایک سپیشل پاور ہوگی پاور کیا ہوتی ہے کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا اسے سکون ملتا ہے سکون کہیں سے آتا ہے یعنی پیسوں سے آتا ہے سکون اگر ہوتا تو امیر لوگوں کے پاس سکون ہوتا غریب تو ایسے مر رہے ہوتے تو ہمارے پاس بیٹھنے سے سکون کیوں آتا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے پیر صاحب کے ساتھ جو ولی کامل جو مرد کلندر ہے جو زبان مبارک سے نکالتے وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت پکا ہے شیطان توڑنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ یعنی اگر ہم بیس سال سے اس رستے کے مسافر ہیں ہر مہینے جاتے ہیں ہر مہینے وہ کوئی نہ کوئی نئی چال چل رہا ہوتا ہے یعنی ابھی اگر آپ چاہیں تو تین دن یعنی رمضان شریف یہاں جو ہے تین دن ہو گئے تو وہ روزانہ نئے ٹرکس کھیلتا ہے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں جب آپ کے لئے محفل سے جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئے نئے پرابلم کر رہا ہوتا ہے یہاں لیکن کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم تھوڑی سی حمد کر کے آپ تک بات کو پہنچا ہی رہے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ اس بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے اور مایوسی سے پریشانی سے نکلیں یہ کوئی چیز بھی نہیں جیسے آپ سوچیں گے جیسا آپ یقین بنائیں گے ویسا بنتا چلے جائے گی یہ دنیا ہے لیکن اگر آپ نے سوچ رہے گھٹیا ہے سہریش تینکیو ویری مچ والیکم السلام آئی اپ ٹیکن لٹ آف ٹائم اور بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہوں دنیا کو تیز کرنا چاہتا ہوں تو ڈینمارک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو اجازت ہے پوری دنیا میں جو لوگ ہمارا کام سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مریض کو دھم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے لیکن یہ ہمت نہیں آرنی کہ بس ایک دفعہ کیا تو ختم جو لوگ بیمار ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں ہل جل کریں ان سے تو بستر پہ سم ٹائم جیٹ ہیپنز جن کے ساتھ شیعتین لگے ہوتے ہیں کالے جدو یا اثرات ہوتے ہیں وہ تو ٹیشو پیپر کتنا وزنی ہوتا ہے وہ ہل کر اٹھا نہیں سکتے ساتھ ٹیبل پہ پڑھائے لیٹے ہیں تو لیٹے ہیں پویاس لگیا تو پی نہیں سکتے وزو ہے تو کر نہیں سکتے تو کوئی نہ کوئی مددگار چاہیے انسانی شکل میں جو کسی لیول پہ کسی کو پہنچائے کو مدد کرے ادھر سے پکڑے کو ادھر سے پکڑے اسے وزو کرا دے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے جو یعنی قائدعظم صاحب ہیں انہوں نے پاکستان بنایا لیکن ان کے ساتھ دو بڑی ہستیاں ایک ان کی بیگم اور ایک فاطمہ جناح ان کی سسٹر یہ دو اگر ہستیاں ساتھ نہ ہوتی تو کبھی وہ مقام اس مقام پہ آئی نہیں سکتے تھے ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی فاطمہ جناح میں بھی مل جائے پر یا تو ہر آدمی کو شادی کرنی ہے اتنے مسائل ہیں میں تو سوچ 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 کر دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں یا اللہ زندگی ایک سفر ہے سہنا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا خوش رہنا ہے ہیپی موڈ آلویز اور کام سے جی نہیں چرانا ہے اور ہم تو ایک کپ چائے پیتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں یعنی ستر کلو میٹر ہم چل سکتے ہیں اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بچوں کے نام پر کمپنیاں کھولیں بڑے بڑے بزنس کریں کرنے والے تو ماں باپی ہوتے ہیں لیکن جب بچے بچوں بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے کام کو سنبھال لیتے ہیں رادہ دین کہ ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہم بزنسمن کیوں نہ بنیں کاروبار کیوں نہ کریں یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے کتنا اچھا کاروبار ہوتا ہے اگر آپ دینداری سے کریں ہونسٹی سے کریں امانداری سے کریں اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو زکاة دینا بھولنا نہیں ہے ڈھائی فیصد ہے یعنی ایک لاکھ پر ڈھائی ہزار رپے ہیں صرف اور ایسا معاشرہ اپنے تشکیل دینا ہے ایسی دنیا بسانی ہے جس میں زکاة لینے والا شخص ملے ہی نہ ہر آدمی اتنا رچ ہو اتنا امیروں کے زکاة سب لیے پھرتے رہیں ڈھوڑتے رہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ حضرت علی سوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں اتنی امارت تھی اتنے امیر لوگ تھے دنیا میں کہ وہ زکاة لیے پھرتے تھے لیکن زکاة لینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا آج کی دنیا دیکھیں آپ کسی ملک میں چلے جائیں امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سعودیہ میں بھی اس وقت رمضان شریف میں دیکھیں گے تو وہاں سب وہ بیچاری خواتین بھی مرد بھی بچے بھی ہم نے جو ہاتھ پھیلانے ہیں ہاتھ پسارنے ہیں وہ اللہ کے سامنے بس میرا کوئی نہیں ہے تیرے سیوا اللہ 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 رکافٹیں گرائیں کام کو تیز آپ کریں جہاں آپ کو نظر آتا ہے جیسے گوروں کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ ساتھ والوں کا ہمسائیوں کا اوپر نیچے جہاں پر بھی وہ خیال رکھتے ایک دوسرے کا اگر کسی کے گھر میں کھانسی بھی ہو رہی ہے اور وہ دوائی نہیں لے رہا تو وہ فون کر کے بلاتے ہیں ڈاکٹروں کو کبھی ہمارے پروسی جائے وہ بیمار ہیں انہیں کھانسی ہے تو آکر ٹریٹ کریں یہاں پہ بھی ہم نے بھی وہی نظام رکھنا ہے کہ جہاں ہم دیکھیں کسی کو پریشانی ہے تو بس ان کو ایک تو یہ کہ ہم سبق کی طرف لگائیں کہ یہ پڑھتے رہو یعنی سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے بندہ سیلف سینٹرڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مدد آپ کرے ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ پیروں کے بھاگ رہے ہوں فقیروں کے بھاگ ہوں یہ کوئی کام بڑا مشکل تھوڑی ہے تو اب کوشش کرنی ہے کہ یعنی ہمارے دوست اس کو اس طرح پھیلاتے جائیں شیئر کرتے جائیں کو واقف ہے نہ واقف ہے تاکہ بعد پتہ نہیں ہم سے اچھا کون نکل جائے چونکہ دنیا یہاں پر لاکھوں لوگ ولی اللہ بیٹے ہیں سب کو روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ ہے آج کا جو مسئلہ ہمارے گھر کر آئے اس علاقے کر آئے اسلامباد میں کہ این افطاری کے ٹائم سے پہلے سوئی گیس چلی گئی بتاؤ یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں یعنی جو کام ہمیں سولتے دینی چاہیے تھی کہ اس رمضان شریف کے اندر نہ بجلی کی لوٹشنگ نہ گیس کی ہوتی نہ کوئی اچھے انسامات کیے جاتے تو یہ کیا حکومتیں کرتی رہتی ہیں سارے پانچ پانچ سال لگا کے صرف یہ اپنا ٹائم پورا کرنے آتے ہیں وقت زائے کرتے ہیں عوام کام کا بھی اور خراب کرتے ہیں جب ان کی سے وعدے یعنی چھے چھے مہینے کی ہوتی ہے کہ چھے مہینے میں بجلی کی لوٹشنگ ختم کر دیں گے اور آ کر یہ پانچ سال لگا کر پھر بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں تو what the hell he is doing the minister of energy پیٹرولیوم کے یہ کیا کرتے رہتے ہیں آئی کانٹ بلیو آئی کانٹ بلیو مسلمان وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ انسان خسارے میں اور قسم زمانے کی یہاں پرفیکٹ نظر آتا ہے اگر کوئی کام کرے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ان اسی ٹائم پہ جب کھانا پکانا ہے اسی ٹائم پہ کرنا تو یہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں یہ بچیں آپ چونکہ ہماری نگاہ بینی کے اوپر ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے کیا ضروری ہے کہ ہم کو الیکشن لڑ کر آئیں گے تو کام ٹھیک ہو گئی ہوں تو مسلح پہ بیٹھ کر دو رکعت پڑھنی ہے یہ مینسٹر آف پیٹرولیم جو ہے یہ اگر اس نے دوبارہ لوڈ شیڈنگ کی طرف توجہ نہ دی اور ختم نہ کی رمضان شریف کے لیے تو ہی ون سی ڈا ریزرٹ ویری سون کہ ہم نے اللہ سے عرض کرنی ہے اسے سبق سکھا دے گئے ایک انسان پریشان ہوتا ہے دنیا میں اور تھوڑی چنتا ہے حلال کی روزی کمانا کو اتنا آسان کام ہے ان کو تو پروائی نہیں ہوتی اور پروائی آپ کیسے ہوگی ہم گھر بیٹھے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم پنکھے میں بیٹھے ہیں ہم سے ایک یہ کمیز نہیں پہنی جاتی یہ کیسے لوگوں کے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے یعنی انہوں تھری پیس پہنا ہوتا ہے ہم سوچتے رہے انہیں گرمی نہیں لگتی وہ گرمی کیسے لگے بھائی گاڑی ان کی اے سی کیا ہے دفتر اے سی کا ہے گھار اے سی کا ہے جہاں جاتے ہیں انہیں گرمی کہاں سے لگیں گرمی تو ہم جیسے کو لگے گی جہاں پر بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے سوئی گیس نہیں ہے روٹی کپڑا مکام نہیں ہے تو یہ جتنی حکومتیں کام کر رہی ہیں they must take care موت کے آتے دیر لگتی ہے گئی نہیں آپ کے سامنے دنیا بادشاہ گئی نہیں دیکھا نہیں آپ نے اب تو ہم نے بھی آہت اٹھانے شروع کر دیئے ایسے یا اللہ سبق سکھاؤ بس ایک ہی عرض کرتے ہیں یا اللہ جتنے ظالم ہیں سب کو سبق سکھائیں شیطان کو بھی سبق سکھائیں یہ جنات کو بھی سبق سکھائیں یا اللہ کدھر جائیں گے ہم کھانا جب گھر میں کیا آپ آسمان سے آئے گا منسلوہ مانگیں گے آج یا اللہ جو بھی ہماری دنیا کو برباد کر رہا ہے جو ہمیں تک کر رہا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے یا اللہ آپ ایسا سبق سکھائیں کہ ان کی آنے والی ساری نسلے جو ہیں وہ اس سیاست سے دور بھاگیں چونکہ انہوں نے اس کو کھیل بنایا ہوا ہے یا اللہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے یا اللہ آپ کو شاید مسلمانوں کو یاد نہیں ہے دو ہزار پانچ میں یہ پتہ نہیں آٹھوہ روزہ تھا پانچوہ روزہ تھا آئی ڈونٹ نو لیکن ربزان شریف کا مہینہ تھا ایسے یہ پہاڑ اڑے تھے یہاں کے بالا کوٹ کیا پھر اڑوانا چاہتے ہو کوئی مسٹیک ہم دیکھنا نہیں چاہتے جو بھی ذمہ دار دیوٹی پہ بیٹھے ہوئیں افسران سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ان کو کام اچھا کرنا پڑے گا ورنہ دوبارہ رب سے عرض کروں گا کہ یا اللہ ایک سبق ان کو ایسا پھر سکھائیں جو دو ہزار پانچ کے زلزلے کے متاثرین ہیں وہ آج تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے پتہ نہیں کتنے جنازے نکلے تھے تو ہماری سوئی ہوئی دنیا کو نہ جگائیں اکھان والے ہو اکھان والے ہو سکتے ہیں نہ جگاؤ بس ورنہ یہ دو رکعت کی مار ہے آپ کی ساری حکومتیں انہی خان بنے پھرتے ہیں اپنے کام کو سیدھا کریں اگر ہمیں کہیں سے شکایت آئی اور یہ شکایت والا معاملہ ہے یہ اسلام آباد کی تیریٹری کے اندر اور اس دنیا کے اندر جن ہستیوں نے کیا ہے کرپشن کو ختم ان میں پیر محر علی شاہ صاحب ٹاپ پر اور بری مام سکار یہ دو ہستیاں ان کے پاس غرابہ بھی آتے غریب بھی آتے اور عمراء بھی آتے یعنی وزیر بھی آتے سارے تو جب شکایت پہنچتی کہ حضور میرے بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا ہے حضور میرے بچوں کی بیماری کے لیے دوائی کے پیسے نہیں ہے اسپتال میں جاتے دوائیاں نہیں ملتی تو جب یہ منسٹر آتے تو یہ ہستیاں بتاتی ان کو کہ کیا آپ نے نوکری کرنی ہے کہ نیا منسٹر لگائیں تو وہ ہاتھ جوڑ دیتے انہوں نے کہا حضور کوئی غلطی کہ لوگوں کی شکایت ہمارے پاس کیوں آئے کس لیے آپ کو منسٹریاں دی گئیں کس لیے ڈیوٹیاں دی گئیں کس لیے کام دیا گیا تو اصل کنٹرول ان ہی ہستیوں کا ہوتا ہے ہمارے پیر صاحب کی مہربانی سے یہ نواز شریف کی حکومت کھڑی ہوئی ہے اور نواز شریف واپس آئے ورنہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو نواز شریف اور ان کی فیملی کو سب کو ہین کر دینا تھا مار دینا تھے یہ ہمارے پیرو مرشد نے بچایا ان کو وہ پیار کرتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ این اس وقت سوئی گیس جائے گی جب آپ نے افتاری بنانی ہے بجلی یعنی ابھی ہیدر آباد اور کراچی میں جو ریپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں اٹھائیس گھنٹے کے بعد لاہور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اٹھائیس گھنٹے کے بعد بجلی آ رہی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ورنہ بر امام سرکار کے طور طریقے کے مطابق وضو کی مار ہیں آپ لوگ بس دیکھ ادھر سے ہمارے وضو ہوگا اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ دنیا میں افرا تفریق کیسے کنٹرول ہوتی ہے تو تینکیو ویری مچ انشاءاللہ سی یو ویری سون اور یہ چمل تمہارا ہے تم اپاس بائیس کے یہ چمل تمہارا ہے تم اپاس بائیس کے تینکیو ویری مچ اور اسمان اقبال جہاں پہنچانا ہے پانی جن کو دم کرنا ہے خود ایک وولنٹیر سوشل ورکر کی طرح کام کرنا ہے ریکویسٹ کر کے کہ آپ یہ پانی پی لیں اس کو ختم نہ ہونے دیں اس میں اور مکس کرتے رہیں تاکہ امن قائم ہو گھر میں صحت ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے اچھا مائنڈ ہوگا سکون والا ہوگا یعنی ہیلڈی مائنڈ جو ہیں صحت وان انسان ہی اچھا سوچ سکتا ہے جب بیمار ہوں گے یعنی ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اچھا سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ساری دنیا اس وقت بیمار ہے کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی اور وسائل ہیں نہیں یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا عمراء منسٹرز پرائم منسٹرز صدر یہ تو علاج کرانے سیدھا چھینک بھی آتی ہے دوبائر ان کا یہاں علاج ہی نہیں ہوتا یہ اسپطال بنائی نہیں سکتے یہاں پر افسوس دیکھیں لاکھوں اربوں کھربوں ڈالر لگا کر بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کرے گا فضل اللہ سے مانگیں بس اللہ کی طرف ڈاریکٹ ہو جائیں اور چھوڑیں نہیں کسی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ